اسلام علیکم فرینڈ کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زلفکار یوٹیوب چینل اور میں ہوں زلفکار علی ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ ایف بی آر کے اندر اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے اور آپ نے جو ریٹرن ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ ایف بی آر میں کس طرح ریجسٹر ہو سکتے ہیں کیونکہ ریٹرن جمع کروانے کی ویڈیو میں پہلے ہی پوسٹ کا چکا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ایف بی آر کے اندر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اور اپنا انٹین نمبر جو ہے وہ کس طرح بنانا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مگر اس سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیک آن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جی فرینڈ تو ہم لوگوں نے جانا ہے fbr.gov.pk کی ویب سائٹ پر یہاں پر دیکھیں ویب سائٹ میں نے لیکھی ہے تو ویب سائٹ جو ہے اپن ہو چکی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو اس لنک پر پیج پر لے آئے گا تو سب سے پہلے جہاں پر دیکھیں انکم ٹیکس آ رہا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنی ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایک نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے اس پیج کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ دو آپشن ہیں انکم ٹیکس ریٹان فائلنگ فار جوزر ویدن پاکستان انکم ٹیکس ریٹان فائلنگ فار جوزر آؤٹس سائٹ پاکستان اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ نے یہاں پر جو ہے اوپر والے پر کلک کرنی ہے اگر آپ پاکستان سے باہر آئے تو پھر آپ نے نیچے والے پر کلک کرنی ہے میں پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ جو ہے اس پر کلک کریں گے جہاں پر دیکھیں ایک نیا پیج جو ہے اوپن ہو جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر لاغن کریں اور یہاں پر پاسورڈ لکھیں کیونکہ ہم تو ابھی پہلے ہی ریجسٹر پہلی بات جسٹر ہونا ہے ہمارا کوئی لاغن آئی ڈی اور یوزر پاسورڈ نہیں ہے تو جہاں پر نیچے جیلو بٹن ہے ریجسٹریشن فار آن ریجسٹریڈ پیسن مطلب آپ اگر جسٹر نہیں ہیں تو ابھی تک آپ ریجسٹریشن اپنی ابھی کروانی ہے تو اس بٹن کے اوپر کلک کرنی ہے تو ناظرین دیکھیں ایک نیا جو ہے پیج اوپن ہوتا ہے اس پیج قدر ہم جہاں پر سب سے پہلے اپنا سی ایسی نمبر لکھیں گے اس کے بعد ہم اپنی پریفیکس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے آپ مسٹر ہیں میسز ہیں ایم ایس ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو بھی ہے وہ آپ جہاں پر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا فاسٹ نیم جہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد میڈل نیم لکھنا ہے اس کے بعد لاسٹ نیم لکھنا ہے جیسے کہ میرا نام زلفکار علی ہے تو میں جہاں پر زلفکار لکھوں گا اور علی جو ہے اپنا لاکھ نیم لکھوں گا میرا میڈل نیم نہیں ہے اور جن کا نام تین ہنسوں سے بنتا ہے وہ اپنا نام میڈل میں لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ میڈل کو کھالی چھوڑ دیں اس کے بعد ایجام پر کرانٹ سروس پروائیڈر جو آپ کی سیم ہے وہ کس نیٹ ورک کی ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ایجام پر سی این ای سی نمبر ہے آپ نے لکھنا ہے سیل نمبر آپ نے کس طرح لکھنا ہے سب سے پہلے ڈبل ڈبل ڈیرو لکھنا ہے پھر ڈبل 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 ڈ ایمیل جو اڈریس ہے وہ آپ لوگوں نے جہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے ایڈریس انفرمیشن تو اڈریس انفرمیشن کے اندر جہاں پر آپ نے ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو اڈریس ہے آپ جہاں پر رہتے ہیں وہ جو پروپٹی ہے وہ اگری کلچر ہے کمرچل ہے انڈسٹریل ہے یا ریزیڈنٹل ہے ایڈیوکیشنل ہے مطلب جو جس کی سم کی وہ پروپٹی ہے وہ آپ نے یہاں پر سے سیلیکٹ کر لینی ہے میں یہاں پر ریزیڈنٹل سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر فارم لکھا ہوا فارم فارم مطلب اپارمنٹ ہے بنگلہ ہے کیون ہے اپارمنٹ ہے جو بھی ہے ہاؤس ہے جو چیز بھی ہے وہ آپ اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد بیئرمنٹ یونٹ اس کی جو ہے وہ کتنا ہے مرلے میں ہے یاڈ میں ہے یا فسکی اور فٹے یا کنال ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ جو ہے وہ ادر سیلیکٹ کر لیں اس کا ایریا جو ہے وہ کتنا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تین ہے مرلے ہے مطلب جو بھی ہے تین مرلے ہے پانچ مرلے ہے جو سات مرلے ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد یونٹ نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کا کیا ہے کمپلیکس سٹریٹ جو ہے آپ نے اپنی جو اڈریس ہے آپ کا وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے اور ایریا لوکل یہ بھی وہی آ جاتا ہے مطلب آدھاریس آپ جہاں پہ لیکھ دیں اور آدھار جو ہے وہ جہاں پہ لیکھ دیں اس کے بعد سیٹی آپ کا جو بھی ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنی ہے اور یہاں پر سیٹی کا جو نیم ہے وہ لکھنا ہے اور نیچے سارچ کے بٹن پہ ساتھ کلک کرنی ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے دیکھیں فیصل آباز کے مختلف ایریا جو ہے اس نے نکال کے دے دیئے ہیں تو جس ایریا کے اندر آپ رہتے ہیں جے آپ نے یہاں سے سیٹ کار لینا ہے اس کے بعد کپیسٹی مطلب جو آپ نے گھر بغیرہ سیٹک کیا وہ آپ کا اپنا ہے تو آونر میں لیکھ دیں اگر وہ کسی کے نام اور پہ ہے تو اس کے اندر آپ بے نامی لیسی یا تینٹ کے پہ سیٹ کار کے اس کو سیٹ کار دیں اس کے بعد شیر کا بٹن ہے جہاں پر شیر کا وہ ہے جو آپ نے بے نامی لیسی میں لکھا ہے اس کے اندر آپ کا کتنا شیر ہے وہ آپ لیکھ دیں پچی پرسٹ ہے دس پرسٹ ہے یا جتنا بھی ہے اگر یہاں پر آپ آنر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ ایک پیسٹی آنر ہے مطلب یہ جو پراپٹی آپ نے شو کر رہے ہیں گار وغیرہ یہ آپ کا اپنا ہے تو پھر آپ یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ لکھ دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کیپچا کوڈ جو ہے زیڈو بی بی اس کو جس طرح کا یہ کوڈ ہے اسی طرح کا کوڈ جہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس کیپچا کوڈ کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ کو اس کیپچا کوڈ کی سمجھ نہیں آرہی تو یہاں پر ریفریش کا بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو ایک نیا کوڈ آ جائے گا وہ لکھ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب بیٹ کا بٹن ہے تو سب بیٹ کے بٹن پر آپ لوگوں نے کلک کر دینی ہے جی ناظرین تو جیسے ہی آپ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک نیا پیج اپن ہوگا اس کے در یہاں پر اس کہا ہے کہ ایس ایم ایس کوڈ جو ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور آپ کا جو ایمل کوڈ ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے آپ کو دو قسم کے کوڈ آئیں گے ایک آپ کے موبیل نمبر پر آئے گا جو آپ نے نمبر لکھا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور دوسرا ایمل جو ہے ایمل پر آئے گا جو کوڈ وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد سب بیٹ کے بٹن پر کلک کر دینی ہے اگر آپ کو موبیل نمبر پر جو ہے کوڈ ایک منٹ کے اندر نہیں آتا تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے موبیل کے میسیج میں جانا ہے وہاں پہ ایم ایس جی میسیج لکھنا ہے اور اس کو ڈبل نائن ڈبل سکس پر بھیج دینا ہے تو وہ آپ کو کوڈ پھر ایس ایم ایس پہ آ جائے گا اگر ایک منٹ کا تک آپ کو نہیں آتا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھیجنا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے ہی آ جاتا ہے اور دونوں کوڈ لکھنے کے بعد آپ نے سمیٹ کے بٹن پہ کلک کر دی نی ہے جی ناظرین جیسے آپ سمیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ریسٹریشن ہو چکی ہے تو آپ کو ایک میسیج جو ہے بھیج دیا گیا ہے جس کے اندر آپ کا ریسٹریشن نمبر ہے جو کہ آپ کا cnc نمبر ہوگا اور اس کے علاوہ ایک پاسورڈ ہے بھیجا گیا آپ کو جو آپ کے سیل نمبر پر بھی بھیجا گیا ہے اور آپ کے ایم الاڈیرس پر بھی بھی جا گیا ہے یہ دو قسم کے میسج آپ کو بیجے گئے ہیں ایک قسم کا میسج ہے اور آپ کے موبیل اور جو آپ کا ایمیل ڈریس ہے دونوں پر آپ کو بیج دیا گیا ہے وہ ایس جو میسج آپ کو آیا ہے اس کے اندر جو ریسٹریشن نمبر ہے وہ آپ کا سیاہ سی نمبر ہے اور جو پاسورڈ ہے وہ آپ کا پاسورڈ ہوگا وہ لنک کر آپ نے یہاں پر لاغن ہو جانا ہے تو لاغن ہونے کے بعد آپ نے اپنی ریٹران جمع کروانی ہے ریٹران جمع کروانے کا طریقہ جو ہے میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کے علاوہ آئی بٹن میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے آپ نے گوشوارے جمع کروانے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں